اسلام علیکم دوستو ہم آپ سب کو اسلامیک انفارمیشن ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں سوال ہے بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہیں آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپشن بی حضرت اسماعیل علیہ السلام آپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال ہے کون سے نبی خوش الہانی کے لیے مشہور تھے آپشن اے حضرت دعوت علیہ السلام آپشن بی حضرت اسحاق علیہ السلام آپشن سی حضرت یوسف علیہ السلام آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب ہے حضرت دعوت علیہ السلام سوال ہے سبح نامی عورت نے کس خلیفہ کے اہد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپشن اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپشن بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپشن سی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ آپشن ڈی حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوال ہے سلہ حدیبیہ کی دستاویز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو تحریر کرنے کا حکم دیا تھا آپشن اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپشن بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپشن سی حضرت عثمان غنید رضی اللہ عنہ آپشن ڈی حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ جواب ہے حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ سوال ہے کس نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش تھی آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپشن سی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپشن ڈی حضرت یاکوب علیہ السلام جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال ہے سب سے پہلے مسواک کس نے کی آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپشن بی حضرت نو علیہ السلام آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن ڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال ہے سامنے والے دانتوں کے درمیان وقفہ ہونا کس خاص بات کی علامت ہے آپشن اے کبھی غریب نہیں ہوتا آپشن بی وفادار ہوتا ہے آپشن سی چلاک ہوتا ہے آپشن ڈی دھوکھے باز ہوتا ہے ذہین جن افراد کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے وہ بہت ذہین ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد بہت تخلیقی بھی ہوتے ہیں ایسے افراد کو ذہین ہونے کی وجہ سے آئنسٹائن بھی کہا جاتا ہے باتونی ایسے افراد کو بات کرنے کا بہت شوک ہوتا ہے یہ افراد ہر کسی سے بات کرنے شروع ہو جاتے ہیں چاہے وہ کوئی اجنبی ہو یا پھر ان کے دوستی کیوں نہ ہو پیسے والے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جن افراد کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے وہ بہت پیسے والے ہوتے ہیں ایسے افراد مالی طور پر بہت مستحکم ہوتے ہیں اور ان کو اپنے پیسے کسی طرح استعمال کرنے ہیں اس پاس سے بھی یہ لوگ بے خوب بھی واقف ہوتے ہیں